آزم ورڈ کے لوگ بڑے سوابی مانی ہیں اور جو دل پارٹی یا نیتہ آزم ورڈ کے لوگوں کا اپمان کرے گا آزم ورڈ کے لوگ زبان سے نہیں بوٹوں سے جواب دیں گے ہمارا آزم ورڈ احتیاسک جلائے احتیاسک سے رہے ہیں کیفی آسوی صاحب کی سرجمعی ہے یہ مولانا علامہ نمانی صاحب کی سرجمعی ہے یہ کہ یہ آپ کے عیدیو پرساد حریو جی کی راہو ساتسیان جی کی سرجمعی ہے ایک سے بڑے دیس کے نتاؤں کی سرجمعی ہے اس سرجمعی کو اگر بدنام کرنے کا کوئی اگر ریاض کرے گا تو لوگ جباب دیں گے اب ان کے بارے میں کیا کہیں وہ اپنے گروہ سے جھوٹ بولتے ہیں تو آپ لوگوں سے جھوٹ بولنے میں کتنا ٹائم لگائیں گے ان کی بات اگر ماں اتنہ ہی سچ مانی جائے تو ہم اور آپ کوئی بچے ہی پیدا نہ کرو یہی تو کہتا انہوں نے بیروزگاری دور کرنے کا فارمولا دیا تھا تو کیا مانو گا ان کی بات جب وہ بات نہیں مان سکتے تو باقی باتوں کو گمیتہ سے کیوں لینا کیوں گمیتہ سے لینا کوئی نہیں کرانا چاہتا اصلی بات یہ ہے کہ موڈی جی جواب نہیں دینا چاہتے ہیں بیروزگاری کا جب آپ دیں دس سال میں دو کروڑوں کے حساب سے بیس کروڑ نوجوانوں کے بیروزگار کا بادہ کہاں ہے مہنگائی ختم کرنے کا بادہ کہاں ہے سویس وینگ سے کتنا پیسہ لوٹا کتنے لوگوں کے خاتم پندر لاکھ پہنچا مہنگائی کتنی کم ہوئی بیروزگاری کتنی کم ہوئی یہ جواب موڈی جی کے پاس اور بھارتی جنتہ فارٹی کے پاس آج نہیں ہیں جن کے قارن وہ چناؤں میں سمیں گجار رہے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم کٹ رہے ہیں لیکن جنتہ ان مددوں پہ رجیٹ ہے جنتہ چاہتی ہے کہ جاتی جنگر نہ ہو جنتہ چاہتی ہے دیس کا سمیدان سرچت رہے جنتہ چاہتی ہے دیس میں جو آرچھڑ کی بیوستہ ہے بابا صاحب نے دی یا منڈلائی کسی پارس کے بعد ملی وہ چیز وہ لا ملے چونکہ تمام سوالوں کے جواب آج نہیں بھاچ پاپے تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ اپنا چناؤں بھی ٹائم کٹ رہے ہیں اب ان کے اوپر تو مریادہ لاغو ہے نہیں چناؤں کی ان کے اوپر تو نہیں ہے تو مجھے ابھی زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے اب ہم چار تاریخ کو ہماری جنتہ کہے گی ان چیزوں کو جواب جو ہوگا وہ چار تاریخ کو دے دے گی پچھس کو جس کو دیکھنے کو دنیا کو ملے گا چار کو پی اے مودی جی کا کونسا بیان سچ مانے ابھی تین دن پہلے گنگا کے کناری جو بات انہوں نے کہی تھی اور آج آزمگڑ کی بھاشن جو تھا آپ دونوں کی تلنا کر لو دو دن کے اندر کے بھاشن کی تلنا کر لو اور پھر مودی جی سے اگر آپ پوچھ سکتے تو پوچھو کہ آخر آپ کا کونسا صوروپ سہی ہے ہم لوگوں بھی یہ مانتا ہے کہ گنگا جی کی طرف اگر ہاتھ کر کے بھی کوئی بات کہتے ہیں تو بات جھوٹ نہیں کہتے ہیں انہوں نے گنگا جی میں کھڑے ہو کے بات کہی کہ ہم ہندو مسلمان نہیں کرتے ہیں تو آج ہی آزمگڑ میں کیا باز نہ دیا ہے